پانی سے پیاس نہ بجھی تو میں کھانے کی طرف چل نکلا سوچا سکایت کروں تیری خدا سے پر خدا بھی تیرا آسک نکلا اب یہ لائنیں میں نے کیوں پڑھی ہے اور کیوں بتائی ہے آپ کو پوری بات سمجھائے جائے گی اور اس کا ایکسپلینیشن بھی ملے گا نمسکار میرا نام ہے میتھون سنگھ اور آپ ایسے پلیٹ فارم پہ ہو جہاں پہ بلکل آثنٹیک انفرمیشن آپ کو پربائیڈ کرائی جاتی ہے اگر آپ نئے ہو then please do subscribe this channel and press the chotomo to bell icon for the latest update دیکھئے seat at بلکل hot topic ہے جس پہ ہر کوئی بات کرنا چاہتا ہے new application form کب آئے گا تو اسی کے بارے میں پوری انفرمیشن آپ کو دی جائے گی actually this is a newspaper cutting یہ میں online website پہ ہوں امروزالہ کے website پہ actually اس طرح کی news 85وں بار آ چکی ہے کہ اب application form ہوگا اب ہوگا تب ہوگا whatever لیکن ایک سوچنے والی بات یہ ہے نا کہ seat at job نہیں ہوتا ہے جو لوگ پہلی بار BAT, DLA, BTC کر کے آتے انہیں لگتا ہے seat at pass کر لیا تو وہ بہتر نہیں پار کر لی پر میرے دوست دنیا میں اور بھی غم ہے seat at کے علاوہ بہت ساری تکلیفیں ہیں آگے آپ جھے لوگے but میں کسی کو demoralize نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ اچھا کریں seat at میں بہت اچھا score کروگے تو definitely آپ کا جو confidence ہے وہ boost تو ہوگا ہی ہوگا تو دو تین چیزیں میں کلیر کر دوں دیکھئے ایک تینٹیٹیو ڈیٹ کو ریلیز کیا گیا ہے کہ 20 جولائی سے ہو سکتا ہے کہ آبیدن شروع ہو جائے اور دیکھئے سب سے بڑی بات ہوتی نا کہ نیوز پیپر یا پھر یہ میڈیا سورسیز جو ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑی سی اندر کی خبر تو دیفنیٹلی ہوتی ہی ہے تو تھوڑا سا تو آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہو اور آپ جو اپنی تیاری کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے دیکھئے انہوں نے بتایا ہے کہ بیپ سائٹ پہ جلد ہی نوٹیفیکیشن کو جاری کیا جا سکتا ہے اور سی بیسی آپ کو پتہ ہی ہر سال دو بار اگزام لیتا ہے ایک بار جولائی میں اور ایک بار دسمبر میں یا پھر جنبری جو سمجھو آپ سال میں دو بار اگزام ایٹلیسٹ یہ لیتا تھا بٹ کووڑیڈ نائنٹین نے سیچویشن کو اور ورس کر دیا ہے تو الیکشن ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے آپ کی جو کام کی چیزیں ہیں اسے سرکار بہانہ ٹال مٹول کر دیتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا بانکہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں پسیم بنگال میں مودی صاحب کے اتنے پھوٹو مجھے ملے ٹیوٹر پہ ان کے کہ دیکھو اتنی بڑی کراؤڈ ہے اتنی بھیڑ ہے اتنا بھیڑ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا مجھے پتہ نہیں کس بے سرمی سے وہ یہ لبج اپنے مو سے بیان کر رہے تھے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بے سرم پردان منتری کیسے ہو سکتا ہے آؤں گا اب کچھ بھکت مجھے نیچے کومنٹ سیکسن میں گالیاں دیں گے میں مامتہ بنرجی کو بھی کرتیسائج کرتا ہوں راحل گاندھی کو بھی کرتیسائج کرتا ہوں جو لوگوں نے اس طرح کی کیمپیننگ کری لوگوں کے جان کو جوکھم میں ڈالا سارے لوگ گنے گار ہیں ایسے نیتاؤں پہ بھروسہ کرنا بلکل بھی وردی نہیں ہے تو ایک ایک کر کے میں بتاؤں گا اب میں نے جو شروع میں آپ کو سائری بتائی تھی پانی سے پیاس نہ بجھی تو میں کھانے کی طرف چل نکلا سوچا سکایت کروں تیری خدا سے پر خدا بھی تیرا آسک نکلا اب میں نے یہ لائنیں کیوں بولی تھی ایکچلی کیا ہے نہ دیکھئے سیٹ ایٹ کو لے کر سارے دیوانے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں اگر کی بی ایس کی میں ویڈیو ڈالوں کی بی ایس کی پرپریشن کے لیے یا ای 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 ایس کے لیے لیکن سیٹ ایٹ کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور بہت سارے لوگ سیٹ ایٹ کی پرپریشن کرتے ہیں تو یہاں پہ لاکھوں دیوانے ہیں تو خدا بھی سیٹ ایٹ کا دیوانہ ہے تو اسی کے ریگارڈنگ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ چھوٹی سی نیوز بھی بہت آؤٹ بریکنگ یا پھر بریک بریکنگ برننگ نیوز بنا دیا جاتا ہے بٹ ریالیٹی یہ ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے اگزام اس کی پیچھے دو ریجن ہیں پہلا ریجن یہ ہے کہ سرکار کو سیٹ ایٹ کے بعد جوب نہیں دینا ہوتا ہے تو یہ اگزام آرام سے کنڈکٹ کرائیں گے دوسری بات جی ہاں سرکار کیوں نہ بٹو رہے گی دونوں ہاتھوں سے بٹو رہے گی اور آپ دیکھنا یہ جو ہے سیٹ ایٹ سرکار کرائے گی کیونکہ اسے جو ہے زیادہ پیسے بنانا ہے تو دیکھیں اچھی بات ہے سیٹ ایٹ تو ہونا چاہیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ فارم کی جو پرائس ہے اسے کم کر دینا چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ زیادہ لوگ جو پھیل ہو رہے ہیں یا پھر کم ایٹمٹ کر پا رہے ہیں سرکار کا تھوڑا سا خزانہ کمی بھرے گا تو کیا ہو جائے گا گریبوں سے کتنا پیسہ لوٹ ہوگے بی ایٹ ڈیلیڈ والوں نے آلریڈی بہت سارا پیسہ اس میں انویسٹ کر رکھا ہے تو خیر سرکار کو سوچنا چاہیے آپ لوگ دیکھیں جو KBS کی پرپریشن کر رہے ہیں یا پھر KBS کی پرپریشن کرو گے میں چار آؤں کی آپ لوگ پلیز ٹوٹر پہ آئیے اور کمپیننگ کی جیے کنڈکٹ KBS آپ ضرور لکھیں اور KBS دوہزار اکیس ساتھ میں لکھنا نہ بھولیں اور دھرمیند پردھان کو دی پردھان ان کا جو ہے ٹوٹر ہینڈل ہے دی پردھان آپ بی جے پی لکھ دوگے تو ان کی آئیڈی آپ کو مینسن ہو جائے گی پلیز انہیں مینسن کر دیں اور آپ مجھے بھی مینسن کر سکتے ہو at the rate آئی میتھون سنگھ پہ پہلی بات دوسری بات آپ اگر یہاں تک پہنچ گئے تو جیہ ہند کمینٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ مجھے پتا چل سکے کتنے لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھئے فیلال کے لیے کتنا ہی you guys are amazing keep reading keep learning keep growing